دیپالپور میں پوتے کی سجگتہ سے دادا کے تین لاکھ روپے چوری ہونے سے بچ گئے زیویلر کے یہاں خریدی کرنے آئے بزرگ کا تین لاکھ روپے سے بھرا جھولا اڑانے کا پریاز دو محلاؤں نے کیا لیکن دونوں محلائیں رنگے ہاتھوں پکڑا گئیں معاملے میں پولس نے پرکرن درج کر دیا ہے دیپالپور میں پیملپور گاؤں نیواسی نارن پتا سدھارت اپنے پوتے پرحلات کے ساتھ بھارتی سٹریٹ بینک اندور ناکہ شاکہ سے پیسے نکال کر نرسیہ مندیر کے سامنے ستھر رتن لا سونی کے یہاں سونے کے زیورات خریدنے گیا بزرگ نے نوٹوں سے بھرا جھولا اپنے پیر کے پاس رکھ لیا کچھ دیر بعد جب اس کی نگاہ پڑی تب دیکھا تو نوٹ سے بھرا جھولا نہیں ملا پوتے پہلاد نے دیکھا کہ دو محلائیں نوٹ سے بھرا جھولا لے کر بڑا چوک کی اور بھاگ رہی ہیں تب انہوں نے پیچھا کیا اور شور کیا جسے دیکھ کر آس پاس کے لوگ بھی اکھٹا ہو گئے اور وہ محلائیں کو پکڑنے کے لیے پیچھا کرنے لگے دگمبر جین مندیر کے پاس سامنے سے آ رہی تارہ بائی وے بھیرو بائی نامک محلائوں کی مدد سے پولیس نے دونوں محلائچوروں کو پکڑا پولیس نے پکڑائی محلائوں کی پہچان رینا اور کومل نیوازی گل کھڑی پچور جلا راجگڑ کے روپ میں پہچان کی گئی باتشیت کر رہے ہیں تو میرے کو پیانس لگے تو میرا پوتا کا پوتا میرے پاس بیٹا تھا میں نے بیٹا تھوڑا سا گلاس میرے کو پاندی پیلنے کے لیے یہ گلاس میں پاندے لینے گے اتنے میں میرے گوڑے کے نیچے لیکن جولا نہیں ہے میں سمجھا کہ پوتا کے ہاتھ میں ہوگا یہاں میں کہ جولا کہ جولا میرے پاس نہیں ہے اتنے ہم دیکھے وہ باہر لے کے چل بھاگ کے جا رہی تھی پوتا دھولا آدمی کو ہاتھ پاس بھی زورا پکر لیے کچھے میں بجاہ کے بہت لوگ بھیڑے اور پولیس بھی موکے باڑے اور ان کا جو پوتا سات میں تھا پہلا وہ اس کو گولا کہ پانی لے کے آئے پانی لے نے پوتا گیا پوتا جب واپس آیا انہیں دیکھا کہ وہ بیگ نہیں تھا یہاں لڑکے نے باہر نکل کے دیکھا تو دو مہنے باہتی بھی دیکھی اور پہ ہاتھ میں دھولا دیکھا انہیں سور مچایا اور پیچھا کیا اور پولیس بھی مہیں شوراہ پہ تھی اس کار سے بھاگتے لے گئے چارہ سور سے گیرہ بندی کلی مائلاؤں اور جب ان کا نام پتا پوچھا تو انہیں اپنا نام ایک رینہ پتی کلوہ رینہ پتی کلوہ شاسی نیواسی گل کھیڑی تیسیل پچوہ دلہ راجگر اور دوسری کا نام ہے کومال پتا کمل پوتے نے بتایا کہ مہلائیں بینک سے ہی ان پر نظر رکھی ہوئی تھی بیوری ریپورٹ دبنگ نیوز